بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ جی آج کا ویلہو کرتے ہیں شروع تو جس بائیں ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں گیا ہوا چینل کو سبسکرائب کردی جیگا اور ویڈیوز کو لائک کردی جیگا شکریہ اور محربانی تو جی آج ہم اپنے کاؤں کی باہر والی سائٹ جو ہے نا بابیٹ اللہ والی سرکار دربار جو ہے نا وہ سامنے ہیں تو اس سائٹ پہ آئے ہوئے ہیں کیونکہ جو چاچی ہے ہماری بڑی اس کو کوئی کام تھا یہ بھی ہمارے تقریباً دور بہت دور کے رشتہ دار ہیں ان کے گھر آئے ہیں ابھی کوئی کام تھا تو اسی لیے ہم نہ آگئے ہیں یہ چھوٹا پچھلی دفعہ بڑا تھا تو یہ جب بھی میں نکلوں نا تو باہر رونے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے ہم نے جانا ہے یہ وہ کہ جو ہماری چاچی ہے نا ان کی وہ نانی لگتی ہے تو آپ یار سوچتے ہوں گے کہ یار آپ ڈیلی اپنی چاچی کے ساتھ مثلا کہ ان کے گھر اور ان کا کوئی بیٹا وغیرہ بیٹے ماشاءاللہ ان کے دو ہیں جو میرے کزن ہیں لیکن وہ ہمارے تقریباً ہم سے تیس کلومیٹر ایک گاؤں ہیں وہاں بھی ہمارے قریبی رشتدار ہیں جن کے پاس وہ رہتے ہیں ان کے ایٹو والے بٹھے ہیں جو انہوں نے بائی والی پر بنائے ہوئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو اکثر میں جب آتا ہوں تو ان کے ساتھ میں ہی آتا ہوں چلیے واپسی گھر تو ابھی ہم جانے لگے ہیں واپسی دوسرے گھر ملتے ہیں بعد میں آپ کو اور یہ دیکھیں جی کل ماما اس کی میندی لگا رہی تھی تو یہ کہتا ہے میں نے بھی لگانی ہے بچے ہیں نا پتا نہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی مزے گی جگہ ہے تو ابھی ملتے آپ کو بعد میں تو ابھی ہم آگئے ہیں جی دوسری سائٹ پر یہ چیک کریں کبھی دھوپ نکلتی ہے کبھی بادل بنتی ہیں کیونکہ مونسون بارشوں کا موسم ہے اس لئے تو ماشاءاللہ یہ سائٹ بہت پیاری ہے کبھی ہمارا چکر لگتا ہے تو ہم ادھر ضرور آتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے علاقے کی سب سے خوبصورت جگہ ہے اور ہمارے گاؤں کے جدنے بھی ہیں تقریباً آدھا ہمارا گاؤں ہیں وہ ادھر ہی آگئے کیونکہ ان کی زمینیں تھی ادھر یہ شانی بھائی کا گھر ہے آپ نہیں جانتے ان کو ہمارے دوست ہیں ہماری گلی میں ہی ہوتے ہیں تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا گھر ادھر بنایا ہے نیو کیونکہ ان کا ڈیرہ بھی ادھر ہی ہے تو سارا مسلم کے نا جانور وغیرہ پیلیاں ادھر ہی ہیں ساری ان کی تو ساتھ ہی انہوں نے نا یہ چھوٹی سی مستج بنا دی تھی کہ یار عبادی ادھر بہت زیادہ ہو گئی تھی کہ بند ہیں نا نماز پڑھنے کے لئے ادھر جاتے تھے گاؤں تو رات کے ٹائم اکثر اشار ٹائم بہت زیادہ در سے تقریباً ڈیرڈ یا دو گلو میٹر کا سفر بنتا ہے تو انہوں نے کہا یار ادھر ہی ہم مستج بنا لیتے ہیں یہ نہر ہے وہ ساتھ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا منار بھی ہے یہ ستاون چرک ہے اٹھاون نہیں ہے اٹھاون اٹھاون ڈوگرہ ہے ہمارا جو ہے نا اٹھاون کسابہ والا ہے ہمارا گاؤں کیوں کہ وہاں ساری تقریباً جو ہے نا کسائی برادی سے بلاؤں کرتے ہیں ہم خود کسائی ہیں تو اس لیلی ہے نا اس کا نام انہوں نے اٹھاون کسابہ پہلے یہ گاؤں اٹھاون ڈوگرہ اور کسابہ والا تھا دونے اکٹھے تھے لیکن کچھ مسئلہوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے اپنے گاؤں والا عدد کر دیئے تھے یہ پیچھے جو دیکھ رہا ہے نا پہلیاں یہ بائشوئے لوگوں کی ہیں میں نے جب فرسٹ ویلوگ اپنا پنایا تھا نا پہلا ویلوگ میرا اسی روڈ پہ تھا جو فرسٹ ویلوگ تھا میرا شروز بھائی نے بنایا تھا تو وہ اتنا خاص اچھا نہیں تھا کیونکہ پہلی پہلی لگتی کہ ہم نے بولنا کیا ہوتا ہے اور کرنا کیا ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ ویلوگ تھوڑا سا اچھا نہیں بناتا تو اب ماشاءاللہ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ کوئی ویلوگ جو ہے ہمارے اچھے لگ رہے ہیں کچھ اچھے بھالنے ہیں تو آپ مہدی کدھر گیا یہ دیکھیں جی میں اب اس دوسری سائیڈ پہ گئی ہوں اور مہدی کہاں چلا گیا چھوٹا چیک کرتے ہیں اندر نہ ہو میں پہلے ڈر گیا تھا یار وہ چھوٹا سا بچہ ہے نا یہاں پہ کتے پہ گرہ ہیں تو وہ اس کو کٹنا رہے لیکن وہ ابھی اندر ہی ہے میں نے دیکھا بچوں کو ساتھ وہ کھید ہے یہ مستی جائے تو میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں دوڑی سی ماشاءاللہ 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 یار چھوٹی سی ہے لیکن بہت ہی پیانی مستی جب ہم میں نیر کے پاس اکثر آتا ہوں تو مجھے جب چھوٹے تھے تو مجھے بات یاد آتی ہے ہم سارے دوست چھوٹی سکول میں پڑھتے تھے تو جب چھوٹی ہوتی تھی نا تو ہم نے بیگ جو ہے نا وہ گھر پھیکنے ہیں اور ہم سب نے سلاب بنائی ہوتی تھی پہلے ہمارا موڈ بنتا تھا کہ یار آج ہم نے نہ آنے جانا ہے تو یہ ابھی تو ہمیں اتنی چھوٹی لگ رہی ہے نا جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو بہت زیادہ بڑی نیر لگتی تھی تو ہم اپنے گاؤں کے نزدیک ایک مقرر جگہ بنائی ہوئی تھی نانے کے لیے وہاں تقریباً اچھی پل وغیرہ بنی تھی کراسنگ کے لیے اور اس کے نیچے ساتھ ہی بہت پیاری جگہ تھی وہاں مل کر سارے دوست جو تھے نا وہ نہر میں ناتے تھے تو ابھی میں دیکھ رہا تھا اور کچھ دوست ہمارے ایسے بھی ہیں مانگو بائی اور وہ نکولہ جنل سیپ کرے فوت ہو گیا نا دیتھ ہو گیا ان کی تو آپ کے یار اچھے دن جہاں پہ گزرے ہونا تو وہ اکثر آپ لوگوں کو یاد رہتے ہیں تو میں ابھی یہ در کھڑا تھا تو میں یاد کر رہا تھا کہ یار وہ بھی دن کتنے پیارے تھے چھوٹے ہوتے ہیں جب تو آپ کو پرشانی بغیرہ کوئی نہیں ہوتی آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں چھوٹے ہوتے ہیں ہم اپنے خواب جو ہے نا وہ پورے کر لیتے ہیں جب بڑے ہوتے ہیں بڑی خواہشات ہوتی ہیں بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں تو پھر ہم وہ چیزیں لے نہیں کر سکتے فور نہیں کر سکتے یہ جی بھائی مانی کا کھا رہا ہے اندر سے یہ ابھی اندر آیا ہے میں نے آج پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیار ہے اے پورے لگ گیا نا مادی ہے بھئی یہ مادی کو میں اپنے لائے ہوں میں اس کو تکھا رہا تھا کہ پورے یہ نہ تنگ کر رہا چاہتا ماشاءاللہ یہ سامنے اس چیکر نے بہت بڑا ہے کہ ان کا اللہ ان کو نصیب کرے اور اللہ ہمیں بھی دے کہ ہم تفیق دے کہ ہم اپنا نیو گھر لے سکے تو جی اثر کی ازانیں ابھی شروع ہو گئی ہیں تقریبا ہمیں آئے ہوئے ادھر تقریبا ڈیڑ سے دو گھنٹے ہو گئے ہیں اور آپ کو بتا ہے گاؤں کی عورتیں جب بیٹھ جاتی ہیں نا تو پرانی باتیں لے کے بیٹھ جاتی ہیں میں پہلے باہر کھڑا رہا ہوں پھر میں اندر گیا تھا تو انہوں نے ماشاءاللہ اچھی خاتر صوازوں کی اچھائے وغیرہ پسکٹ وغیرہ انہوں نے دیئے ہیں لیکن یار کام بہلتے ہیں ساری عورتیں بیٹھی تھے تو میں نے کہا باہر ہی آتے ہیں باہر ہی ہوا لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی ہوا جار رہی ہے اور ایسی ہوا کو ہم گرمیوں میں نہ ترستے ہیں کہ یار ایسی ہوا ہے اور ہم انجوائے کریں تو اسی وجہ سے میں ابھی باہر آیا ہوں سامنے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ اٹھ پنچہ ڈوگ رہا ہے تو ماشاءاللہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں بہت ہی زیادہ بادی اس گاؤں میں بھی ہوگی ہے بہت تقریباً میں پہلے ہر دو تین دن بعد آتا تھا ادھر کومنے کے لیے دوستوں کے ساتھ تو ابھی بہت عرصے کے بعد ہیں اور یہ جو جگہ آپ دیکھیں نا میں نے پچھلے ایک بھی لوگ بنایا تھا اس جگہ کا یہ بائی شویب اور وہ بائی شروز اور بائی جو نموان ہیں نا ان کی جگہ ہیں ان کی تقریباً دادا وہ کی جگہ ہیں لیکن ہماری قسمت ہی کہاں ہمارے تو بزرگوں جگہ مگرہ لی نہیں تھی تو اسی وجہ سے ہماری جگہ نہیں ہے تو ابھی میں کوشش کرتا ہوں ان کو اٹھانے کی کہ چلیں گر میرے بانی آپ کی دماغ خراب ہو رہا ہے اتنے ٹائم سے آپ بیٹھیں ہیں تو چلتے ہیں ابھی اندر ان کو وہاں سے نکل آئے تھے تو ابھی یہ دربار جیسے آپ کو اٹھایا تھا باپے ٹلنا سرکار چاچی نے کہا ہے کہ یہاں سے ہو کے اسلام کر کے تو چلتے ہیں یہ ہمارے گاؤں کے آپ کو بتایا تھا رشتہ داری تھے یہ بھی در آئے ہیں کہ ان کے ڈیرے ہیں نا ادھر تو یہ سارے اس سائیڈ پر بیٹھے ہیں وہ سامنے ہوتا ہے لیکن اس سائیڈ پر نا وہ اٹھے بیٹھے ہیں تو بیڈی بنانی سکتا ہے یہ سامنے ماشاءاللہ سے دربار ہے اور ہمارا وہ علی شاری کا پہلے ملا لگنا ہے علی شاری کے بعد وہ باپے ٹلنا والی سرکار یہ والا ہے تو یہاں پہ ملے لگنا اور آپ کو ایڈوٹ بھی دکھائیں کہ انشاءاللہ تو جی فائنلی ہم واپس آگے تھے اس ٹائیں کیونکہ بہت مشکل سے چاچی جو ہے نا ان کو میں نے اٹھایا میں نے کہا جی بہت دیر ہو رہی ہے اور واپسی سے مجھے فون بھی آیا تھا کہ گھر سے کہ آپ جلدی آؤ کوئی کام تھا ہمارے گھر کی نا آج موٹر تھی نا وہ جل گئی ہے تو ابھی وہ لے کے گئے ہوئے ہیں اب وہ کھوڑ کے ان کو کھوڑ لی تھی مجھ سے پہلی لے کے چلے گئے تھے ابھی چھتے پہ آئے ہوں میں کیونکہ میرے دوستوں نے بھی پب جی جو اینا سٹار انہوں نے چینل بنائے ہوئے ہیں تو وہ سامنے ہی بیٹھے ہیں اسد بھائی سارے اوپر آئے ہیں تو نا میں ابھی اوپر ہی آیا تو یہ جہاں بھی جاتا ہوں بچے جو ہے نا ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں ہمارے گاؤں میں پہلی دفعہ چینل بنائے نا پہلے بنے تھے لیکن ویلوگنگ چینل نہیں بنے تھے اس لئے تو ویلوگ میرے خواہل میں یہ آج یہیں کمپلیٹ ہو رہا ہے جس بھائی کو اچھا ہلا کہ ویلوگ کو ویڈیوز کو لائک کریں چل کو سبسکر موسم جیسے اچھا بنا ہے نا تو ہمارے گاؤں کے لڑکوں نے پتنگ بازی شروع کر دیا جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ یہ موسم اسی سیزن میں یہ پتنگ بازی کرتے ہیں یہ سامنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہے نا پتنگ بغیرہ جو ہے نا اڑا رہے ہیں بھی سارے چھت پہ آئے تھے یہ اس سائیڈ پہ بھی دیکھ سکتے آپ یہ دیکھیں جی تقریبا جتنے بھی بچے ہیں نا موسم انجوائے کر رہے ہیں اور موسم جو ہے نا بہت پیارا ہوگا یہ ہمارے کزن کے کام چیک کر رہے ہیں یہ کالے کالے کپٹے جس نے پہنے ہوئے ہیں نا یہ چھوٹے چاچو کا بیٹا ہے لیکن کام اس کے چیک کریں اے ٹن ہے اور لڑڈی بھی یہ بچے اس کے کام چیک کر رہے ہیں لانتیوں کے یہ میں نے آپ کو پہلا بتایا کہ ہمارے آر پہا گاؤں میں کتنا بچے ہیں نا سالے بہتتی میز ہیں ہاں ساتھ ہی تقریبا بہتتی میز ہیں اپنے موال کر سی بھی لوگ بنے گا پھر اپنے موال شیئر کر بڑا ہاں آر سی آر ایں جے یے بھی لوگ بنا اور بہال بھول سر آرکھ پہ بولی چل تو ہی بنا ملتا ہے ملتا ہے